آج کل سب سے زیادہ عام جو نفسیاتی مرض ہیں ان میں سٹریس، ڈپریشن اور انگزائیٹی ہے یہ مسائل آج کل بہت سارے لوگوں کو ہیں معاشرے کے بہت سارے زیادہ تر لوگ اس ان مسائل میں کا حصہ ہیں ہم آج بات کریں گے کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو آپ کس طرح سے اپنے طور پر کیسے حل کر سکتے ہیں ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں اس کا ملکہ ہے اس کا ملکہ ہے میں نے اس کے لیے 10 سال میں دیتے ہیں میں نے میرا پر کر دیتے ہیں اور میرا پر کر سکتے ہیں میں نے مختلف کو ملکہ ومالکہ کیا بہت سے ہوا میں نے میری ایک سپارٹیز میں ہمیں انگزائیٹی, ڈپریشن, سکیزوفرینیا, سیکشل ڈیسارڈرز شامل ہیں اس کے علاوہ سائیکوٹک ٹریٹمنٹ میں بھی میں نے سپیشلائزیشن کی ہے آج ہم مختلف نفسیاتی امراض کی بات کریں گے جو کہ آج کل بہت کومن ہے اس میں سب سے زیادہ کومن سٹریس اس کے بعد انگزائیٹی اور پھر ڈپریشن ہے یہ تینوں بیماریاں لوگوں کو الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں اور تینوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں بہت سارے لوگوں میں یہ جو امراض ہیں یہ اکٹھے ہی پائے جاتے ہیں اس لیے اس پہ میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ کب آپ کو سائیکولوجس کے پاس جانا چاہیے سب سے پہلے اگر سٹریس کی بات کریں تو سٹریس کی سمٹم میں اگر کسی کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے ہارٹ بیٹ تیز ہے نیند نہیں آتی بھوک کا نہ لگنا یا زیادہ لگنا موڈ خراب رہنا سیکشول ڈس فنکشن ہونا یہ ساری کی ساری سٹریس کی علامات ہیں اس کے بعد اگر ہم انگزائیٹی کی بات کریں تو کچھ سٹریس کی سمٹم ہی انگزائیٹی کی سمٹم ہیں لیکن اس میں اگر آپ کو وسوسے ہیں یا آپ کو بغیر وجہ کے ڈر لگتا ہے اندیشیں ہیں آپ کے ساتھ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور کسی بھی بات پہ چھوٹی سی بات پہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو انگزائیٹی کہتے ہیں اسی طرح سے انہی کے ساتھ جو تیسرا مسئلہ جو کہ آج کل بہت زیادہ ہے وہ ہے ڈپریشن ڈپریشن میں ہماری جو اور آل جو لائف کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایک نارمل حد سے کم ہو جاتی ہیں ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں ہمارا دنیا میں اور زندگی میں دل نہیں لگتا کسی کام میں ہم اچھا محسوس نہیں کرتے اگر کوئی پلیئر فل کام ہے جو کہ عام لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا ہم زندگی کی جو رونکیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اچھا یہ جتنی بھی میں نے آپ کو علامات بتائیں چاہیے سٹریس کی ہے یہ انگزائیٹی کی ہو یا ڈپریشن کی ہو یہ کسی بھی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں ہوگی اگر آپ کو دردیں ہو رہی ہیں یا آپ کے چس میں پین ہے اور آپ کا دل تیز تیز زڑک رہا ہے بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو یہ کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے ذہنی وجوہات کی وجہ سے ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ آج کل کے معاشرے میں ذہنی امراض بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ ذہنی مرض صرف وہی ہے جس میں کسی کو ہم اسائلم میں ایڈمیٹ کرا لیں یا اس کو وہ کوئی اور کام کر نہ سکے نہیں آج کل بہت سارے ایسے ذہنی مرض میں مبتلا لوگ ہیں جو کہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں روٹین کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لیکن ان میں ساتھ ساتھ یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں اگر آپ میں ایسی سمٹمز ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ اس طرح کی سمٹمز ذہنی سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو زندگی گزارنے میں مشکلات پیدا کر رہی ہے آپ کے لئے اور اگر آپ پریشان رہتے ہیں ایک منٹل ڈسٹریس میں ہیں اور آپ کی ایوریڈے لائف میں یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کر رہی ہیں ڈیلی لائف میں آپ پوری نہیں گزار سکتے تو آپ کو ضرورت ہے کنسلٹیشن کی کنسلٹنسی سے پہلے آپ کو میں کچھ ٹپس بتا دیتا ہوں جو آپ خود اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسی چیزوں سے ریلی فاصل کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نیند بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی نیند بہتر کر لیں اور اس کے علاوہ اپنا کھانا بیلنس ڈائٹ استعمال کرنا شروع کر دیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو اپنی عادت بنا لیں اپنا سوشل سرکل انپروو کر لیں تو ہم ان سمٹم سے اور ایسے مسائل سے بہت حد تک چھٹکارہ پا سکتے ہیں یہ پہلا لائن آف ڈیفنس ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم یہ دو تین ٹپس اپنی لائف کا حصہ بنا لیں بیلنس ڈائٹ نیند کو بہتر کرنا اس کے علاوہ مصبت سوچ اس کے علاوہ اپنی ایکسرسائز کو اپنی لائف کا روٹین کا حصہ بنا لیں اور اپنی سوشل لائف کو امپروو کریں ان سارا کام یہ جو ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی ذہنی زندگی میں خاطرخواہ امپروومنٹ دیکھیں گے اور یہ جو سٹریس کے خاص طور پر مسئلے ہیں یہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے لیکن اگر یہ سارا کرنے سے آپ کو مسئلے آپ کے نہیں حل ہو رہے پھر آپ کو جو ہے وہ پروفیشنل کنسلٹنسی کی ضرورت پڑے گی تینکیو ویری مچ مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں مرہم ایشہ مرہم ایشہ مرہم ایشہ